بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میاں نواز شیف صاحب نے کنٹرول جیسی ہے اپنے ہاتھ میں سنبھالا تھا آپ نے دیکھا سرپرائز ملنا شروع ہو گئے اور میاں نواز شیف صاحب کی پولیسیز اور میاں نواز شیف صاحب کے ایک آئینی جو سرپرائز تھا اس لئے پنجاب ساملی کے اندر پرویس لائی اور امنان خان صاحب پر جو لنکا ڈھائی ہے اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہے تین چار دن کی محنت ہے میاں نواز شیف صاحب کی پروپر سٹریٹیجیز ہیں اور برائے راست ان کے فیصلے ہیں اس سے پہلے شباہ شیف صاحب مکمل طور پر فیصلے کر دے تھے میاں نواز شیف صاحب کے اعتماد میں ضرور لیا جاتا تھا لیکن بنیادی طور پر ان فیصلوں کی جو بنیاد تھی اور ان فیصلوں کی جو مکمل طور پر جو ایک آئیڈیاز تھے وہ سارے شباہ شیف صاحب کے تھے کیونکہ میاں نواز شیف صاحب نے ان کو فری اینڈ دیا وہاں فری اینڈ سے مراد ہے کہ وہ چونکہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کر معاملات کو لے کر چل رہے تھے تو اس لئے ان نے کہا جی آپ چلتے رہے لیکن جیسے ہی کچھ سیٹ بیک ملنا شروع ہوئے جیسے پنیاب کے زمنی الیکشن اور اس کے علاوہ تین چار چیزیں اور ہوئیں تو اس کے بعد میاں نواز شیف صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے مکمل طور پر میاں نواز شیف صاحب نے وہ جو اپنا پورا کنٹرول تھا وہ اپنے ہاتھ میں لیا اس کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ چودری خاندان جس کی وضاداری کی مثالیں دی جاتی ہیں پیسے دو ابھی بھی انہوں نے وضاداری کا ہی مزارہ کیا ہے اس خاندان کے جو بڑے ہیں چودری شیف صاحب انہوں نے عمران خان صاحب پر لنکڑائی وہ کیسے اڑائی اس کی سٹوری کیا وہ سارے چیزیں میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا اس پر ہم بات کریں گے اس کے بعد یہ بھی کہ میاں نواز شیف صاحب کیا آئندہ دنوں میں کون سا بڑا سرپرائز دینے والے ہیں عمران خان صاحب کو اور اس سرپرائز میں کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اٹونی جنرل کو اچانک لندن کیوں بلایا گیا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلے شروع کر لکھتے ہیں جو سجاہ صاحب کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا آسف علی زرداری صاحب جیسی پنجاب کے جو پنجاب کے اندر وزیرالہ کے الیکشن کے بعد چلی تو جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہوا سب یہ بات کر رہے تھے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ ایم پی ایس کو پیسے لگا رہے ہیں سپیشل برانچ سے کالز کروائی جا رہے ہیں جنسی سے کالز کروائی جا رہی ہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے بڑی بڑی بھولیاں لگائی جا رہی ہیں ایک بندہ ترکی گیا ہوا تھا ویسی اپنے علاج کے سلسلے میں گیا ہوا تھا اور وہ پہلے ہی ان سے نراز تھا اور اس نے رزین کیا ہوا تھا مسعود مجید نام کا بندہ جو تھا لیاقت پور کا تو اس کو انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیے ملائن کے دیکھے جس کو پیسے دے کے باہر بھیج یعنی ایسا کوئی سٹوڈی تھی نہیں وہ ان کی صرف توجہ تھی نہیں کسی نے کسی کو پیسے کے آفر نہیں کی کیونکہ اس دفعہ جو کنٹرول تھا نوازشیف صاحب کے پاس تھا اور نوازشیف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہم پیسے کی سیاست کریں تو اسی لیے نہ کسی کو پیسے آفر کیا گیا نہ کسی کو عودہ آفر کیا گیا کسی کو کچھ آفر نہیں کیا گیا بلکہ جو ایک گیم آئینی طور پر بنتی تھی یا جو ایک چال تھی شترنج کی جو چال تھی وہ چلنا چاہ رہے تھے اور وہ چال چلنے میں کامیاب ہوئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ سرپریس ملا وہ چال کیسے چلی کہا سا بھلی زرداری صاحب جو شجاہ صاحب کے پاس گئے تو میاں نوازشیف صاحب کی کنسلڈنسی سے گئے میاں نوازشیف صاحب کو اعتماد میں لے کر گئے میاں نوازشیف صاحب سے پری ہینڈ لے کر گئے کیونکہ فیصلے تو آلٹی میٹلی اگر کسی کو کوئی آفر کرنا ہے کوئی حوضہ آفر کرنا ہے یہ کوئی باتچیت کرنی ہے تو وہ ساری اس طریقے سے کرنی ہے اچھا اب چودری شجاہ صاحب کا کچھ معاملہ تھا ویسے تو وہ پہلے ہی آن بورڈ تھے نون لیگ کے ساتھ کیونکہ پہلی جو کمیٹمنٹ کی آسوالی زرداری صاحب کے تھرو کاف لیگ اور چودری شجاہ صاحب نے طریقے میں تماد کو دران تو وہ ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ ہوا تھا تو وہ تب سے اسی جگہ پہ کھڑے تھے لیکن ان کو کچھ برائرہست نماز شجاہ صاحب سے باتچیت نہیں تھی جو ان کے گلے شکوے تھے وہ قائم تھے بیچ میں جو بریج تھے وہ زرداری صاحب تھے اب اس بریج کے تھرو ہوا یہ آپ نے چودری شجاہ صاحب کی کتاب بھی پڑھی ہے کہ ان کو کچھ گلے شکوے تھے نماز شجاہ صاحب کے ساتھ تو پہلی جو ملاقات ہوئی اس پہلی ملاقات میں ان گلوں شکووں کو دور کیا گیا میاں نماز شیف صاحب کے ساتھ باتچیت کی گئی میاں نماز شیف صاحب نے ان گلوں شکووں کو دور کیا پرانی جو باتیں دیں ان پر کلیریفکیشنز ایک دوسرے کو وضاقتیں دی گئیں اور معاملے کو پہلی ملاقات میں کلیر کیا گیا پہلے اس کے بعد دوسری ملاقات تیسری ملاقات جو ہوتی رہی وہ کنسلٹینسی کے لیے ہوتی رہی کہ ہم نے ان معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے خط لکھنا تو کیسے لکھنا خط کے بعد جو کا انسیکنسیز ہوں گی وہ کیا ان کو کیسے نمٹنا ہے تو وہ سب کے لیے تیار ہے ابھی جو سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے تو چجار صاحب خود بھی سپریم کورٹ میں پیش ہونے کو تیار ہے وہ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ پھر مینواز شریف صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر چجار صاحب کو یہاں تک آفر کی کہ آپ کا بیٹا ہمارا برکوردار ہے اس کی سیاسی ذمہ داری اس کے تمام معاملات ہم نے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں اس کو کوئی عوضہ دینا ہے ڈپٹی وزیراعظم تک کا عوضہ اس کو ہم دینے کو تیار ہے چیزیں چلتی نہیں ہوں بینہ طور پر کچھ آفرز بھی ہیں اور اساق ڈار صاحب کے تروں زرداری صاحب مکمل طور پر رابطے میں تھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ سیاست کا بادشاہ ہمیشہ رہتا ہے اگر وہ کہیں پہ خموش ہو کے بیٹھ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے دیکھیں جیسے میاں نوازشیف صاحب اور زرداری صاحب دونوں دماغ ملے اور دماغوں نے مل کر کیسا سرپرائز دیا ابھی تک حیران پریشان ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ سپریم گوٹ میں معاملہ ریورس ہو جائے وہ مختلف چیزیں ابھی چل رہی ہیں تو یہ سارا آپ کو ڈیٹیل بتانے ہیں کیونکہ میاں نوازشیف صاحب نے اب کنٹرول سنبھال لیا تو اب چیزوں کو آگے فیوچر میں بھی انہوں نے لے کر چلنا ہے تو اسی سلسلے میں انہوں نے جو ٹارنی جنرل نوازشیف صاحب انہوں نے ان کو لندن بلایا ہے نوازشیف صاحب نے انہیں کنسلٹینسی کے لیے بلایا لندن کس لیے بلایا ہے یہ چیزیں میاں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں وہ بسکلی ایک سرپرائز ہیں کچھ میں تیار ہو رہے ہیں ایک تو اشترول صاحب سے میاں نوازشیف صاحب پنجاب اسمبلی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کنسلٹینسی کریں گے اس کے اوپر ان سے مشاورت کریں گے کہ اس کا فیوچر کی ہوگا پنجاب اسمبلی کا اگر تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے تو پنجاب اسمبلی کو ڈزولف کیا جائے تو کیسے کیا جا سکتا ہے مختلف چیزیں اور ان تمام چیزوں پر ان سے مشاورت کریں گے میاں نوازشیف صاحب اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی کے فیوچر کے اوپر ان سے باتچیت کی جائے کہ اس کو ڈزولف کیا جائے یا جب بھی کیا جائے جب بھی الیکشن کروانے کا ٹائم آئے جب بھی الیکشن کروانے ہو تو کس طرح اس چیز کو لے کر چلا جائے یہ تمام چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ پی سی آئی نے جو آئین توڑا تھا آئین توڑنے کے اوپر ان کے اوپر جو سپریم کورڈ کی کچھ ڈریکشنز بھی تھیں کہ آرٹیکل سکس کا اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ پارلیمنٹ اور حکومت نہیں کرنا ہے اس کے اوپر میہ نواز شیف صاحب اشتروی صاحب صاحب سے مشاورت کریں گے اور اس مشاورت میں یہ چیز ڈسکس ہوگی کہ اگر پاکستان تریکین صاحب پر آرٹیکل سکس لگایا جائے آئین شکری کا مقدمہ چلایا جائے تو وہ کس رو سے چلایا جا سکتا ہے کتنی لیمیٹیشنز میں چلایا جا سکتا ہے اور کس کس کے اوپر وہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور اس مقدمے کے بعد اگر اردالت میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا تیاری ہونی چاہیے اس کے اوپر ہم اس کو کیسے جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں پر میہ نواز شیف صاحب ان سے مشاورت کریں گے اس مشاورت کے بعد اگر تو میہ نواز شیف صاحب کو چیز سمجھ میں آئی کہ ہاں واقعی یہ چیز جو ہے سولڈ ہے تو پھر تو ان کے اوپر دیکھئے گا پانیدہ چند دنوں میں مقدمات بننا شروع ہو جائیں گا آرٹیکل سکس کے تحت اور آپ کو یاد ہوگا کہ حال یہ دنوں میں مولانا فضل الرمان صاحب دے بھی بڑا کلیر لیو کٹیگوریکلی کہا ہے چونکہ وہ ایک اتحادی ہیں اور پی ٹی ایم کے سر بنا ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کٹیگوریکلی کہ حکومت کو میں کہوں گا کہ انہوں کو ایک ایک مقدمے میں گرفتار کریں انہوں پر جتنے بھی چیزیں بنتی ہیں لیگل آئینی طور پر وہ ضرور بنائیں تو وہ مولانا فضل الرمان نے جو پبلیکلی بات کی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب تک اپنا پیغام بار بار پہنچھا ہے کل بھی ان کا ٹیلی فون کا رابطہ ہوا ہے پرسو بھی میاں نواز شریف صاحب سے مولانا فضل الرمان کا رابطہ ہوا ہے تو مولانا فضل الرمان نے زور دیا اس بات پر کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے تو اب ان تمام چیزوں کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو اگر جب زور ڈالا گیا تو ان کا اپنا بھی تھوڑا سا دماغ کام کیا تو انہوں نے کہا جو ٹھیک ہم کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے جو آٹورنی چینل کو بلایا ہے آپ ان سے کنسلٹ کریں گے ان تمام چیزوں کو اگر تو چیزیں کچھ بہتر ہوئیں تو وہ ضرور اس کے اوپر ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پھر باکسان تریکن صاحب پر مختلف مقدمات بنتے ہوئے دیکھیں